دورانے سماعت عدالتی اس تفسار پر ایڈیشنل ایٹارنی جنرل آمیر رحمان نے بتایا کہ مجھ تک فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس کی مکمل ویڈیو ابھی نہیں پہنچی کچھ حصہ خبروں میں سنا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا یہ پریس کانفرنس توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے کوئی مقدمہ اگر عدالت میں زیرے التباہ ہو تو اس پر رائے دی جا سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ باتیں میرے خلاف کی گئیں لیکن کیا آپ اداروں کی توقیر کم کرنا شروع کر دیں گے اگر میں نے کچھ غلط کیا تو مجھے کہیں عدالت کو نہیں وکلا ججز اور صحافیوں سب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی اس ادارے میں پانچ سو نقائص دیکھے ہوں باپ کے گناہ کی ذمہ داری بیٹے کو نہیں دی جا سکتی چیف جسٹس نے کہا کہ شفافیت لانے کی کوشش کی اپنے اختیارات کم کیے بندوق اٹھانے والا اور گالی دینے والا کمزور ترین شخص ہوتے ہیں جس کے پاس دلیل ختم ہو وہ بندوق اٹھاتا ہے یا گالی دیتا ہے ایک کمیشنر صاحب اٹھے اور کہا کہ میں نے انتخابات میں دھاندلی کروائی بھائی بتاؤ تو صحیح کہ چیف جسٹس کیسے دھاندلی کروا سکتا ہے محضب معاشروں میں ایسے الزامات نہیں لگائے جاتے خیزی فائزیسا نے کہا کہ میری جانب سے نظرانداز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہم بھی تقریر کر لیں برا کیا ہے تو نام لے کر مجھے کہیں ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں غلطیاں ہوئیں انہیں تسلیم کر کے آگے بڑھیں اگر توہین عدالت کی کارروائی چلائی تو کیس میں اس تغاثہ اٹارنی جنرل ہوں گے سپریم کورٹ نے سماد کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سینیٹر فیصل واؤڑا اور مصطفیٰ کمال کو شوکوز نوٹیسز جاری کرتے ہوئے دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ بادیوں نظر میں فیصل واؤڑا کی پریس کانفرنس توہین عدالت ہے عدالت نے دو ہفتے میں جواب طلب کرتے ہوئے سماد پانچ جون تک ملتوی کر دی